سب سے پہلے میں آپ کو سرسید کا ایک مضمون کا ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں جب کتے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو پہلے تیوری چڑھا کر ایک دوسرے کو بری نگاہ سے آنکھیں بدل بدل کر دیکھنا شروع کرتے ہیں پھر تھوڑی تھوڑی گونجیلی آواز ان کے نسلوں سے نکرنے لگتی ہے اور پھر تھوڑا سا جبڑا کھلتا ہے اور دانت دکھائی دینے لگتے ہیں اور حلق سے آوازیں نکلنی شروع ہوتی ہیں پھر باچیں چھر کر کانوں سے جا لگتی ہیں اور ناک سمٹ کر ماتھے پر چڑھ جاتی ہے دانوں تک دانت باہر نکل آتے ہیں آواز کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں موں سے جھاگ نکل پڑتے ہیں اور انیف آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے چمٹ جاتے ہیں اس کا ہاتھ اس کے گلے میں اس کی ٹانگ اس کی کمر میں اس کا کان اس کے موں میں اس کا ٹینٹوا اس کے جبرے میں اس نے اس کو کاتا اس نے اس کو پچھاڑ کر بھمبھوڑا جو کمزور ہوا دم دبا کر بھاگ نکلا نامحذب آدمیوں کی مجلس میں بھی آپس میں اسی طرح پر تقرار ہوتی ہے پہلے صاحب سلامت کر کر آپس میں مل بیٹھتے ہیں پھر دھیمی دھیمی باتچیت شروع ہو جاتی ہے ایک کوئی بات کہتا ہے دوسرا بولتا ہے واہ یوں نہیں یوں ہے وہ کہتا ہے واہ کیا تم کیا جانو وہ بولتا ہے تم کیا جانو دونوں کی نگاہ بدل جاتی ہے تیوری چڑھ جاتی ہے رخ بدل جاتا ہے آنکھیں ڈراؤنی ہو جاتی ہیں باچھیں چر جاتی ہیں دانت نکل پڑتے ہیں تھوک اڑنے لگتا ہے باچھوں تک کف بھراتے ہیں سانس جلدی چلتا ہے رگیں تن جاتی ہیں آنکھ ناکھ ہاتھ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں انیف انیف آوازیں نکلنے لگتی ہیں آستین چڑھا ہاتھ پھیلا اس کی گردن اس کے ہاتھ میں اس کی داڑی اس کی مٹھی میں لپہ ڈگی ہونے لگتی ہے کسی نے بیٹ پچاؤ کر کر چھڑا دیا تو غراتے ہوئے ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر کو اور اگر کوئی بیٹ پچاؤ کرنے والا نہ ہوا تو کمزور نے پٹ کر کپڑے جھاڑتے سر سہلاتے اپنی راہ لی جس قدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر اس تقرار میں کمی ہوتی ہے کہیں تون تکار تک نوبت آ جاتی ہے کہیں آنکھیں بدلنے اور ناک چڑھانے اور جلدی جلدی سانس چلنے پر خبر گزر جاتی ہے خیر گزر جاتی ہے مگر ان سب میں کسی نہ کسی قدر کتوں کی مجلس کا اثر پایا جاتا ہے انسان کو لازم ہے کہ اپنے دوستوں سے کتوں کی طرح بحث و تقرار کرنے سے پرحیز کریں اب یہ یہ نصیت ظاہر ہے کہ اس پہ عمل ہم لوگ نہیں کرتے اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یہ نصاب کا مضمون ہے